بہت دنوں سے عام لوگوں کے درمیان ایک شخص کو بڑی مقبولیت حاصل تھی ہر آدمی کی زبان پر اس کا نام ہوا کرتا تھا اور چانوں طرف اس شخص کے تقوی اور دیانت داری کے چرچے تھے ہر جگہ لوگ اس کی بلند اخلاقی کا تذکیرہ کرتے تھے اور اکثر امام جعفر صادق الاسلام کے سامنے بھی لوگوں نے اس شخص کے تقویوں پر حزگاری کا تذکیرہ کیا چرانچہ امام کو یہ فکر ہوئی کہ ایسے بزرگوار کو اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھنا چاہیے جس نے عوام کے درمیان اس قدر شہرت اور مقبولیت حاصل کر لی ہے کہ ہر آدمی اسے نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا ہے بہرحال ایک روز امام جعفر صادق الاسلام ایک انجان آدمی کی طرح اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ چاروں طرف اس کے ارادت مندوں کی بھیر لگی ہوئی ہے جن میں زیادہ تر افراد طبقہ عوام سے تعلق رکھتے ہیں امام اپنا تعرف کرائے بغیر نہایت خاموشی کے ساتھ سارا ماجرہ دیکھتے رہے پہلی ہی نظر میں انہیں یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ ہوئی کہ وہ شخص عام لوگوں کی بھیر سے باہر نکلا اور سڑک کی طرف چل پڑا امام بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے روانہ ہو گئی تاکہ یہ دیکھیں کہ وہ شخص کہاں جا رہا ہے اور کیا کرتا ہے اور وہ کونسا عمل ہے جس نے لوگوں کو اس شخص کا گرویدہ بنا رکھا ہے تھوڑی دیر بعد وہ شخص ایک دکان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور امام کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ دکاندار کی نگاہ بچا کر اس شخص نے دو روٹیاں اپنے کپنے کی نیچے چھپا لی اور پھر آگے کی طرف روانہ ہو گیا امام نے سوچا ہو سکتا ہے اس کا مقصد ان روٹیوں کی خریداری ہو اور اس کی قیمت وہ پہلے ہی ادا کر چکا ہو یہ بعد میں ادا کر دے گا لیکن اگر ایسا کچھ تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس نے دکاندار کی آنکھ بچا کر ہی روٹیاں اٹھا لی اور اس سے کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گیا امام اس شخص کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھے ابھی وہ روٹی والی دکان کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ وہ شخص ایک میوا فروش کی دکان کے سامنے کھڑا ہوا اور دکاندار کی پلک چپکتے ہی اس نے دو انار اٹھائے اور اپنے کپڑے کے نیچے چھپا لیے اور آگے بڑھ گیا یہ دیکھ کر امام کی حیرت میں اور اضافہ ہو گیا لیکن اس وقت امام کی حیرت کا کوئی ٹکانہ نہ رہ گیا جب انہوں نے دیکھا کہ اس شخص نے وہ روٹیاں اور وہ دو انار ایک مریض کو دے دیئے یہ دیکھنے کے بعد امام اس شخص کے قریب پہنچ گئے اور بولے اے بھائی آج میں نے تجھے عجیب حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے پھر امام نے شروع سے آخر تک کا ماجرہ بیان کر دیا اس شخص نے امام کو گھورتے ہوئے دیکھا اور بولا میرا خیال ہے کہ تم جعفر بن محمد ہی ہو انہوں نے کہا ہاں تمہارا خیال درست ہے میں جعفر بن محمد ہی ہوں اس شخص نے کہا پھر شک تم فرزندے رسول خدا ہو اور شرافت نصف کے مالک ہو لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم اتنے بڑے بے وقوف پی ہو امام نے کہا آخر تُو نے میری کونسی نادانی دیکھی ہے اس شخص نے جواب دیا تمہارا یہ سوال نادانی کی انتہا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خداوند عالم نے اشارت فرمایا ہے ہر نیک کام کی جزہ دس گنی ہوتی ہے اور ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں اشارت ہے ہر برے کام کی صرف ایک سزا ہوتی ہے پس اس حساب کے اعتبار سے میں نے دو روٹیاں چرائی تو دو خطا ہوئی پھر میں نے دو انار چرائے لہٰذا یہ دو خطا بھی میرے حساب میں شامل ہو گئی دوسری طرف میں نے وہ دونوں روٹیاں اور دونوں انار رائے خدا میں ایک بیمار آدمی کو دے دیئے اور ہر ایک کے عوض دس نیکیاں میرے حساب میں درج ہو گئی اور اسی طرح نیک عمل کی دس گنہ جزہ کے طور پر مجھے چالیس نیکیاں حاصل ہو گئی اور اب نہایت آسانی کے ساتھ یہ حساب لگایا جا سکتا ہے کہ میرے نامائے عمال میں چالیس اچھائیوں کے مقابلے میں برائی کی تعداد صرف چار ہے ان چار برائیوں کو چالیس نیکیوں میں سے گھٹا دیا جائے تو بھی چالیس نیکیاں میرے حساب میں باقی رہ جاتی ہیں یہ ہے وہ سادہ اور آسان حساب جس کو تم نہیں سمجھ سکے اب مجھ سے نادانی کا سوال کر بیٹھے دراصل جاہل تم ہے جو اپنے خیال میں اس قسم کے حساب لکاتا رہتا ہے کیا تم نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں سنی خداوند عالم صرف پرہیزگار لوگوں کے عمال ہی قبول کرتا ہے پس یہ سادہ اور آسان حساب تجھے تیری گلدیوں کی طرف متوجہ کر دینے کے لئے کافی ہے تو نے اپنے چار گناہ خود ہی تسلیم کیے ہیں اور لوگوں کا عمال صدقہ اور خیرات کے نام پر دوسروں کو دے دیا ہے صرف اتنا ہی نہیں کہ اس میں کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ اپنے اس فیل کے ذریعے تو نے ارتکابِ گناہ بھی کیا ہے اس طرح تیرے پہلے وارے چار گناہوں میں چار دوسرے گناہ کا اضافہ ہو گیا اس اعتبار سے آٹھ عدد گناہ تیرے نامائے عمال میں رکھ دیئے گئے اور ثواب نام کی کوئی چیز تجھے حاصل نہ ہوئی امام کی یہ باتیں سن کر اس چخص کے چہرے پر پریشانی کی آثار نمودار ہو گئے اور وہ امام کی طرف دیکھتا رہ گیا یہ باتیں کہہ کر امام نے اس چخص کو وہیں چھوڑ دیا اور گھر واپس آگئے